شہباد نگرپالی کا میں پردھان اور اوپر پردھان کے کمروں کو لے کر بیواد علشتہ ہی جا رہا ہے شہباد کے ودھائک رامکرن کالا بھی پولے بار بار ویوستہ بگاڑنے کا ہو رہا ہے پریاز کمرہ لینا ہے تو بیٹھ کر کرو بات ہمارے سے بات کرو چاہے اوپر سے بھی کمرہ اللاٹ کروالاؤ پھر بھی نہیں ملے گا کمرہ جو آدمی لوگوں کا کمروں کے سہن نہیں ہوگا تک کہ شاہی سہن نہیں ہوگی ودھائک بولے نہیں ملے گا کمرہ خورکشیتر کے شہباد نگرپالی کا میں الگ کمرے کو لے کر ایک بار پھر سے نگرپالی کا پردھان اور اوپر پردھان میں جنگ چھڑ گئی ہے اب تو شہباد کی ودھائک رامکرن کالا بھی کھل کر پیچ میں آ گئے ہیں شہباد کے ودھائک رامکرن کالا بھی پولے بار بار ویوستہ بگاڑنے کا ہو رہا ہے پریاز کمرہ لینا ہے تو بیٹھ کر کرو بات ہمارے بات کرو چاہے اوپر سے بھی کمرہ الارٹ کروالاؤ پھر بھی نہیں ملے گا کمرہ جو آدمی لوگوں کا کامروں کے سہن نہیں ہوگا دھکیشا ہی سہن نہیں ہوگی ودھائک بولے نہیں ملے گا کمرہ دوسری اور پورپردھان حریش قواترہ نے کہا کی ادھکاری ڈی ایم سی اشونی ملک نے ودیوت روپ سے نگرپالی کا اوپردھان بھاوی کا قواترہ کو کمرہ اونٹیت کر پر پیچھایا لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا ویسے جیسے ہی نگرپالی کا اوپر پردھان کو الگ سے کمرہ دینے کی بات سامنے آئی تو نگرپالی کا پردھان ڈاکٹر گلشن قواترہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کاریالے پہنچے وہیں بھاوی کا قواترہ نے ہائر اتھورٹیوہ اپنے سسور پور پردھان حریش قواترہ کو اس کے لئے دھنے بات کہا تتھا لوگوں کو آنے والے سمیں میں بینہ بھیدھاو سے کارے کرنے کا آشوہ سندھیا نگرپالی کا پردھان ڈاکٹر گلشن قواترہ نے اس پارے میں کڑے تیور دکھاتے بھی کہا کہ کانونی کارواہی چلے گی مجھے دکھاتے ہیں کچھ بات نہیں ہوئی کل ڈی ایم سی کنش پر آئے تھے تو انہوں نے کمرہ لوٹ کر دیا اور یہ دیوٹ ہم بیٹھ کے کوئی ڈسکوٹ نہیں ہے کچھ آدمیوں نے پمچت آدمی جو ہیں جو اسماجی کا آدمی ہیں انہوں نے ہمیں پتا لگا صبح رہے کہ جو ڈی ایم سی کل نیم پلیٹ لگوا کے جائے تھی وہ کسی آدمی نے ہمیں جو مشوث سوطروں سے پتا چلا کہ رات شرافی کے تین چار آدمی آئے انہوں نے وہ نیم پلیٹ توڑ دی ہے ہم نے ریٹن کمپلینٹ کر دی ہے تو اب پولیس جانچ کرے کی چونکیدار کو پوچھے گی بھی کون آدمی تھے کون آئے اور کنوں نے نیم پلیٹ توڑی کوئی خاص بات نہیں بیدائیٹ جی تو یہ ہی چاہتے تھے بھئی محول خراب نہ ہو کوئی ایسا سلویشن نکل جائے تو میں نے کہا بھی سلویشن کیا نکلے گا کہ اس میں تو جو ڈی ایم سی نے ڈی ایم سی نے ڈی ایم سی نے ڈی ایم سی نے آگے کھو کمرہ لاؤٹ کیا ہے تو اس میں ڈسپیوٹ کے کس بات کی کس بات کی کس بات کی جائے تو انہوں نے جس بات کو منہ وہ میٹنگ میں جا رہے تھے اور بولا کہ تیر بجے میں آ جاتا ہوں اور بیٹھ کے اس کا ایک بار ایسا حل نکالیں کہ شاہباد کا محول بھی ٹھیک رہے اور مکاسکارہ بھی اور لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں جب کوئی کنسیڈر کرنے کے لیے پرشاسن کو بھیج دیتا ہے تو پرشاسن کا کام ہے نا اس کو کس طرح سے کنسیڈر کرتا ہے جب گرہ منتری جی نے لکھ دیا جو ہماری درخواست تھی اس میں لکھ دیا کہ کنسیڈر ان پبلک انٹرسٹ جانیت میں یہ کاریاں وچار کریں تو انہوں نے وچار کیا بھی جانیت میں یہی ہے کہ الگ کمرہ اوپردان کو دے دیا جائے تو انہوں نے دے دیا کمرہ تو انہوں نے کہا یہ کسو وہ تو ڈی ایم سی صاحب سے پوچھے انہوں ہی کمرہ دلایا انہوں نے کھلوایا انہوں نے ہمیں بٹھایا تو ڈی ایم سی صاحب سے پوچھے ہمارا تو مطلب ہی نہیں ہم نے کسی فائل کو آتھ لگوا ہے اب بات کریں ہاں ہاں وہ تو پرمننٹ ہے وہ تو کمرہ جب ڈی ایم سی صاحب نے ڈائریکٹر صاحب کے آرڈر سے آگے الارڈ کر دیا تو وہ تو پرمننٹ ہے اس میں کیا دکھت ہے کوئی دور آئے نہیں اس میں شہباز سے پردیپ کمار کی ریپورٹ